یہ جو ٹی ویوں میں بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو نا پاکستان کا مطلب یہ نہیں جو موں میں آپ بکی جاؤ پاکستان کا یہ مطلب نہیں جتھو لاب پہ تکھا دیا یہ نہیں پورا ملک بہتر سال تکھا گیا ہے تو جو اٹھتا ہے جناب جو ٹی ویوں میں بکواس کرتا ہے پاکستان اس کے لیے نہیں بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اوہ الا اللہ این کر کے نعرہ لاؤ جی میں اس پر نعرہ لاؤنا نا میں اس پر مسجد وزیر خان ہے اتھے تھے میں اس واسطے نہیں لوایا کہ میں کہہ کرنے کے جی سیاست کی یہاں کیونکہ ان کے نزدیک تو کلمہ پڑھنا بھی ہمارا سیاست ہے مسیطی نماز جہاں کے پڑھنا جمعہ بھی سیاست ہے اس واسطے میں نے وہاں کچھ نہیں بیان کیا لیکن اس دھرتی پر تو جو رسول اللہ کے دین کے جو شیر گزر ہے اس دھرتی پر تو اللہ کا نعرہ ایسے ہو کہ یہ اسلام آباد سے ہوتا ہوا سری نگر سے ہوتا ہوا دیلی جائے پھر دیلی سے ہوتا ہوا وائٹ ہاؤس جائے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا بیت المقدس جائے کہ نہیں مارس جاگ پڑے ہیں اس طرح کا اللہ کا نعرہ لاؤ کہتے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے لا الہ کا کیا مانا ہے یہ ٹی وی پر نہیں بتا تو مجھے ایک دن بلاو میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا مانا ہے اسلام تو چھیڑتا ہے کہتے کسی کو اسلام کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلندو کوئی بوت نہیں کوئی ہیدوئزم نہیں کوئی بوت مات نہیں جیڑا بھی رب دن ان کے ردو کوئی تعلق نہیں اور لا الہ کوئی کچھ نہیں ہوئے کون پھر اللہ اب پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 انکر کے شیر اللہ دے نعرہ لاؤ تو ہنو نہیں پتا ہے اس نعرے تھی ذرب کتے تک جان دی میرے آقا و مولا جب تقریب فرماتے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی وشتدہ غدب ہو اور حضور دے جاہو جلال دے پہلی کوئی نہیں دے قیمت کہاں دے نا حضور دے جاہو جلال مزید ہو جان دا سی پتہ لگ دا سی حضور دے جاہو جلال صبح لشکر آیا یا شامی آیا تکریر تینجی ہو سکتی ہاں عشتدہ غدب ہو حضور دے جڑا غصہ مبارک جڑا حضور دے آواز دے پہلی ہو دی کوئی قیمت نہیں حضور کی تکریر کے دوران آواز بلعزا خطبہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تکریر فرما رہے ہیں اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ سبو لشکر آیا یا شام آیا یا میں تو میں تو پڑے ہی کوئی نہیں یا خطابہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب حضور نے تیرے اندر دم خواہ میں نہیں ہیں تو گالے نئے کر سکتا جیڑے کر دیں انہوں نے دیوارے تو بک بک نہ کر لبیک نال تو نئے چل سکتا تھے نا چل لیکن بڑھ بڑھتے نہ کر اوہ برمادیاں توجہو اوہ برمادیاں جیندیاں زندہ بچکیاں تھے کباب بڑھا من تیرے انہوں پھر بھی قدنی غصہ آیا اور بیت المقدس یہودیاں تے کبز جروے تے تیرے انہوں پھر بھی قدنی غصہ آیا عراق جن مسلمانہ نو ننگیا کر کے کتے چھٹے گئے تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا افغانستان ایک کنٹینر رنج بند کر کے انہوں دانے دی طرح بھنگ دتا گیا تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا ایک چوڑی حضور تے خلاف گل کرنہ رہی انہوں پڑے تمامنا باہر بھیجا گیا اور فرانس دے صدر ہاؤس دے ہوتے بینر بنا کے لکھے رہے انہوں ویلکم ویلکم کہنے رہے اور تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا مسجلہ جو سپیکر اتر گئے تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا دینی مدارس بند ہو گئے سورہ انفال تے توبہ کٹ جتی گئی تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا ممتاز قادری تختہ دار ہوتے جھوم گیا اور تیرے انہوں پھر بھی غصہ نہیں آیا ڈاکٹر نافیہ صدیقی آج وی سال ہوئے ہر روز دیوار ناڑکن لاندھی کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم آ رہے ہونا وی سال ہو گئے ہسی جیلہ ج رہے ہیں شاہ جی پاکستانی جیلہ جیلہ جیلے ساڑھے اپنے بار بھی اپنے مسلمان کھڑے ہیں ہسی بھی اندر آپس سے چیسان اور ایک زنانی ہوگے اور وی سال ہو گئے ہر روز ہوتی امین 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 ادھا سے آب ہوئے ہر روز امریکی مذاب کر دیں راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تو اسی مرکے ساڑھے خلاف کرنا کرنے وہ بیک کے گھرانچ یہ تا شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے ورنہ قیامت والے دن مسجد وزیر خان دے ہی تسی جواب نہیں سی دے سکنا اے تا مسجد وزیر خان دے تو اسی اس دن گئے تھے اس دن تا شوقت اسلام تا اظہار ہویا خدا دی قسمیں میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ کوئی چیزاں کسی دیاں بات کرن جاندے کوئی کسی نو جناب خوش کرن جاندہ یہی تو امتحان ہے تنویر اور کس نے کس کو خوش کرنا سمجھو سمجھو میں اینا تو آڑے اے جڑے تسی ہاتھ تو اٹھان دے ہو میں اینا دیوی صدقے تو آڑی آواز کر دو اینا دیوی صدقے لیکن جب تک بنا جھلا نہ کہا لاؤے نا وہ گل نہیں بڑھ دی بلکل جھلیاں بڑھیں پورے ہاتھیں جھتے چاہاں کے نعرہ لاؤ تسی ہاتھ یہ تقیب ہے سمجھو ہوتا چکو آت سارے موسیقی موسیقی لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اقبال رویا کہا لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیان حرم کہا لاؤں خود مولوی تا نہ بدلے لیکن قرآن دیتا تاویلیں ہوئی ہے کٹ چھڑی ہیں جناب اقبال کہا لاؤں مجھ کو تو سکھا دی افرانگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں ننگ مسلمان اقبال کہا لاؤں سانو تو نبی دینی سکھائی وہ مولوی انو کیوں یا